میر زوار رات کے دو بجے میٹنگ سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا پہلے اس کا ارادہ میر ہاؤس جانے کا تھا مگر نینہ سے بات کرنے کی جلدی میں اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور میر زوار ہاؤس میں ہی ٹھہرنے کا فیصلہ کیا یہ وقت اس نے نینہ کے لیے مختص کر دیا تھا اب وہ بہت کم پارٹیز اٹینڈ کرتا اپنا کوئی بھی ضروری کام یا میٹنگ اس وقت کے لیے نہیں رکھتا تھا کیونکہ رات کے اس پہل ان کی ملاقات ہوتی یا پھر فون کال پر وہ ایک ساتھ وقت گزارتے وہ بیٹھ پر بیٹھ کر موبائل کی اپ ڈیٹس چیک کر رہا تھا تب ہی اسے ایک میسج نظر آیا یہ فیس بک اکاؤنٹ کافی دنوں سے اسے عجیب و غریب کمنٹس کر رہا تھا کمنٹس ایسے ہوتے جو میر زوار کو چونکہ دیتے تھے اس نے ان باکس اوپن کیا تو ویڈیو میں میر جازب کا چہرہ دیکھ کر پلے کیے بغیر اس سے رہا نہیں گیا اس نے فوراں سے پیشتر ویڈیو پلے کی وہ جیسے جیسے ویڈیو دیکھتا جاتا اس کے تحصرات غزب ناک ہوتے جا رہے تھے ایک بار دو بار نہیں پورے پانچ دفعہ اس نے ویڈیو کو پلے کیا وہ حیرت اور بے یقینی سے بار بار ویڈیو پلے کر رہا تھا صدمے سے اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی نینہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل نہیں کھیل سکتی اس نے نفی میں گردن ہیلاتے ہوئے سوچا دل اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا مگر ہاتھ میں موجود ثبوت اتنا پکا تھا کہ شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی جس کا باپ اتنا کمینہ اور کم ظرف انسان ہو سکتا ہے اس کی اولاد سے بھی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی مگر میرا اپنا بھائی میرا خون اتنا گرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ مل کر میرے جذبات میرے جذبات کی دھجیاں بکھیر دیں وہ میرے احساسات پر شرط لگائے میں ان دونوں کو زندہ رہی چھوڑوں گا میر زوار کے سر میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھی اس کا دل دکھ سے پھٹا جا رہا تھا وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا میر زوار کی گاڑی میر ہاؤس کے کارپورچ میں رکھی اس نے گاڑی سے اتر کر اس تین کوہنیاں تک فولڈ کی پھر گھر کے اندر جانے والی رہداری کی طرف قدم بڑھائے مگر پھر یک دم پلٹ کر آیا اور باوردی گارڈز کے ہاتھ سے پکڑی گن جھپٹ لی اور پھر وہ دندناتا ہوا لیونگ روم میں پہنچا تھا میر جاذب ارومہ اور نگین مارنک شو پر تفسرہ کر رہے تھے اسے دیکھ کر ارومہ خوشگوار حیرت سے بولی زاری بھائی اچھا ہوا آپ آگے ابھی ہم آپ کا ہی ذکر کر رہے تھے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آج رات آپ گھر نہیں آئیں گے ارومہ تم اپنے کمرے میں جاؤ اور واپس نیچے مت آنا میر زہوار اس کی بات کے جواب میں غصے سے بولا اس کے سرد لہجے اور ہاتھ میں پکڑی گن سے حاضرین کو پہلی بار معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا ارومہ خاموشی سے سر ہلا کر اس کے برابر سے گزر کر باہر نکل گئی میر جازب اور نگین سوالیاں نظریں نظروں سے میر زوار کو دیکھ رہے تھے ارومہ کے روم سے نکلتے ہی میر زوار جارحانہ تیور لیے میر جازب کی طرف بڑھا تُو اس بد ذات لڑکی کے ساتھ مل کر میرے جذبات کا تماشا بنا رہا تھا ارے اس کی رگوں میں تو گندہ خون دوڑ رہا ہے مگر تُو تو اس خاندان کا خون تھا پھر تیرے خون میں ملاوٹ کیسے ہو گئی میر زوار اس کا گریبان دبوچے بلند آواز میں دہار رہا تھا کیا بکواس کر رہے ہو میر ایسا میں نے کیا کر دیا جو تم مجھے ایسے گالیاں دے رہے ہو میر جازب نے بھی غصے سے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کی جازب تُو نے نینہ کے ساتھ مل کر جو کھیل رچایا ہے نا اس پر شرمندہ ہونے کے بجائے تُو معصومیت کا ڈھونگ کر رہا ہے میر زوار نے گند سے اس کی سینے کو ٹھوکا یہ تم کیا کر رہے ہو میر خدا کے لیے بندوق نیچے کرو نگین بین ڈر کر چلائی اور اسے بازو سے پکڑ کر پیشے کی طرف دھکیلنے لگی تائیس آئیں آپ یہاں سے چلی جائیں آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بیٹے نے کیا کارستانی کی ہے آپ کے بیٹا اور آپ کی بھانجی مل کر مجھے بے وقوف بنا رہے تھے ان دونوں نے میر زوار کا تماشا لگانے کی پلاننگ کی میر زوار نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور پھر میر جازب پر جھپٹا بیٹے مجھے علم نہیں ان دونوں نے کیا حرکت کی ہے مگر جو بھی کیا ہے یقینا غلط کیا ہوگا مگر تم تو بڑے ہو اسے مارو پیٹو اس طرح بندگ سے کیوں اس کو ڈر آ رہے ہو یہ بندگ جب ہاتھ میں ہو تو خون مانگتی ہے بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون بہ جائے یہ منظر ایک ماں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا میں نے تمہیں اپنی اولاد سمجھ کر پالا ہے تمہارے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں میر زوار اسے پھینک دو نگین نے اب بقاعدہ ہاتھ جوڑ دیئے تھے میر بیٹھ کر آرام سے میری بات سن لو تمہیں اگر نینہ سے یہ بات پتا چلی ہے تو جذبات میں تم غلط سمجھ بیٹھے ہو میری بات تحمل سے سنو میر ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے بتایا پھر میں تمہیں ساری بات سمجھا دوں گا میر جازب تحمل سے اسے سمجھا رہا تھا مجھے کالے چور نے بتایا ہے تجھے اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے میری بات کا جواب دے تو نے مجھے نو عمر بچہ سمجھ کر اس لڑکی کو چہرہیں دیا تھا تو نے کیا سمجھا تھا شرط جیت جانے پر تو فاتح ہو جائے گا یا وہ مجھے کھلونا سمجھ کر کھیلے گی اور جیت جانے پر مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا میر زوار گن سائٹ پر پھینکر اسے گریبان سے پکڑے تیش کے عالم میں بولا جا رہا تھا میر باتوں ہی باتوں میں نوبت شرط تک پہنچ گئی تھی یار میں نے سوچا تھا وہ خود ہی بھول جائے گی میں نے بعد میں اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر تم نینہ کو جانتے ہونا کہ وہ اپنی دھن کی کتنی پکی ہے مگر میر اب وہ خود بھی پشتا رہی ہے جازب تم سے تو اب میرا کوئی واسطہ ہی نہیں رہا کیونکہ ویڈیو دیکھ کر میں آ رہا ہوں کس طرح تم نے اسے بیٹ لگانے پر اکسایا ہے اور وہ جو خود کو تیس مار خان سمجھتی ہے اب ضرور اس کا بدلہ بھگتے گی اس کا پشتاوا تو اب شروع ہوگا اسے اپنے کیے کی سزا ایسے ملی گی کہ وہ روئے گی اس وقت پر جب اس نے میرے جذبات سے کھیلنے کی سنگین غلطی کی تھی تم چاہو تو اپنی سگی کو آگاہ کر دینا میر زوار نے اسے دھکا دے کر سوفے پر گرایا اور پھر وہاں سے چلا گیا ارومہ اسے باہر آتا سن کر سائٹ میں چھپ گئی تھی وہ میر زوار کے تاقید دینے کے باوجود بھی باہر کان لگا کر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی میر میری بات تو سنو یار تم اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے میرا یقین کرو کہ وہ معصوم ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو چکا ہے اس نے شروعات مزاق سے کی تھی مگر اب وہ تمہارے بارے میں سیریس ہے میر جازب تقریباً بھاگتا ہوں اس کے پیچھے آیا میر زوار نے مڑ کر اسے دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر اسے آگے آنے سے روک دیا اس کی خاموش وارننگ میں اتنی دہشت تھی کہ میر جازب ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکا مجھے ڈرنے کے بجائے رشتے کی بات فوراً میر زوار کو بتا دینی شاہیے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا تھوڑا غصہ کرے گا ویسے بھی کرتا ہے مگر میں کسی بطروں سے منع لوں گی کہہ دوں گی کہ ماں اور بابا سائی نے پہلے سے ہی سب تے کیا ہوا تھا نینہ کی ٹانگیں ٹہل ٹہل کر شل ہو رہی تھی بالاخر اس نتیجے پر پہنچ کر اس نے میر زوار کو کال ملائی مگر بار بار ٹرائی کرنے پر بھی کال ریسیو نہیں کی گئی شاید بیزی ہوگا اس کے تو سارے کام بھی آدھی رات کے بعد شروع ہوتے ہیں نینہ نے تھک کر سوچا پھر وہ اپنے بیٹ پر لیٹ گئی تب ہی اس کا موبائل بجا اس نے سکرین پر نظر ڈالی تو اتنی رات کو آرومہ کا نمبر دے کر حیران رہ گئی نینہ نے کال اٹینڈ کرتے ہی اسے پوچھا کیا تم ابھی تک جاگ رہی ہی ہو؟ نینہ تم نے شرط والی بات زاری بھائی کو کیوں بتائی؟ پاگل ہوگی آرومہ میں اپنی شامت خود بلاوں گی بھلا میری تو ان سے آج بات ہی نہیں ہوئی مگر تم ایسا کیوں بول رہی ہو؟ پلیز جلدی بتاؤ میرا تو دل بند ہو رہا ہے نینہ ابھی وہ گھر آئے تھے انہیں شرط والی بات بھی معلوم ہو چکی ہے وہ بہت ہنگامہ کر کے گئے ہیں جازے بھائی کو مارنے کے درپے تھے امہ نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا اور اب تم اپنی خیر مناؤ رومی یار اب کیا ہوگا؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے میں تو پہلے ہی بہت پریشان ہوں کیوں؟ کیا ہوا؟ تم کیوں پریشان ہو؟ رومہ بابا سائی نے میرا رشتہ سننان شاہ سے تے کر دیا ہے میں یہ بات میر زوار کو بتانے والی ہی تھی کہ تمہارا فون آ گیا اب میں کیا کروں؟ میں تو ہر طرف سے پھنس چکی ہوں انہیں کیسے بتاؤں اس بارے میں؟ نینہ تم انہیں کال کرو سمجھاؤ کہ تم نے مزاق میں شروعات کی تھی مگر اب تم بالکل سیریس ہو جیسی بھائی نے بھی یہی کہا ہے کہ تم بھی یہی کہنا وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں انشاءاللہ مان جائیں گے اوکے رومہ تم کال بن کرو میں انہیں کال کرتی ہوں نینہ نے کال ڈسکریکٹ کرتے ہی میر زوار کو کال کی مگر ایک گھنٹے مسلسل کوشش کرنے کے باوجود بھی دوسری طرف سے کال ریسیو نہ کی گئی میر زوار اس قدر ٹوٹا ہو اپنے پیلس پہنچا تھا کہ سینے میں دھڑکتا ہوا دل بھی اسے منجمت لگا اس نے بوجل قدموں سے سیڑیاں چڑھتے ہوئے سینے کو ہاتھ سے ٹٹول کر اپنی دھڑکنوں کو محسوس کیا اس نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر دیوار گیر بار سے شراب کی بوتل اٹھائی اور گلاس بھرنے لگا دل سے زیادہ اس کی آنکھیں جل رہی تھی باوجود ضبط کے اس کی پلکوں سے آنسوں کی بونے بے اختیار اس کے سرخ و سفید ہاتھ کی پشت پر گرنے لگی وہ گلاس اور بوتل اٹھائے سوفے پر آ بیٹھا وہ کسی بھی خیال کو اپنے آس پاس بھٹکنے نہیں دینا چاہتا تھا مگر پھر بھی گزری ملاقاتوں کے خوشگوار پل اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے اور پھر ویڈیو کا منظر یاد آتا تو کنپٹی کی رگیں تن جاتی اس کے دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے انگوٹھو کی مدد سے آنکھوں کو رگڑا اور دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی میرسائی ساری تیاری ہو چکی ہے آپ بتا دیں کتنی دیر میں آپ کا نکلنے کا ارادہ ہے اس کے ملازم ساجد نے ٹیبل پر پڑے گلاس اور بوتل کو حیرت سے دیکھا اور پھر سنبھل کر عدب سے پوچھا ساجد کیا تم بھی تیار ہو جی سائیں ہم بھی تیار ہیں اور ہیلیکوپٹر بھی ریڈی ہے مگر آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں پوچھو ساجد سائیں ابھی کچھ دیر پہلے تک کوئی ارادہ نہیں تھا اور اچانک آپ جا رہے ہیں سب خیریت ہے کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا ساجد سائیں یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے مجھے یہاں سے لے چلو ساجد ایک پل بھی میں یہاں رکا تو مر جاؤں گا میر زوار اس قدر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا کہ ساجد کو بھی ترس آ گیا بس ٹھیک اثرکار چلیں یہاں سے آپ نیچے آ جائیں ساجد تمہاری بیوی بیمار تھی اگر اس کی وجہ سے تم میرے ساتھ جانا نہیں چاہتے تو رہنے دو تم ساتھ مت چلو یہاں رہ کر ان کا خیال رکھو نہیں سائیں وہ اب ٹھیک ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے سب بچے موجود ہیں میں تو آپ کے ساتھ ہی چلوں گا کیونکہ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا ساجد میں تو صدا سے تنہا تھا یار اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے آج ہی پتا چلا کہ میں مرتے دم تک تنہا ہی رہوں گا ساجد نے اس کی بڑھ بڑا ہٹ سن کر افسوس سے سر ہلایا اندرونی معاملہ سے تو وہ بے خبر تھا مگر اتنا ضرور سمجھ رہا تھا کہ معاملہ کوئی پیچیدہ ہے کیونکہ ساجد اس کی اور نینہ کی ملاقاتوں کا گواہ تھا اس بے بنیاد تعلق کی بنیادی وجہ سے آگاہی تھی مگر اپنے سرسائی کی اس حالت پر وہ حیران تھا اس کی سمجھ کے مطابق اس کہانی کا انجام یک سر مختلف ہونا چاہیے تھا ایک فاتح اور ایک مفتوح قرار پاتا مگر یہاں تو معاملہ ہی اولٹ لگ رہا تھا کیسے ایک پکہ نشانے باز شکاری خود شکار بن گیا ساجد کی سوئی بار بار اسی نکتے پر آ کر اٹک جاتی اما ہمارا ان کے گھر آنا اتنا ضروری بھی نہیں تھا ابھی زیادہ دن تو نہیں گزرے جب وہ ہمارے گھر آئے تھے یہ روز روز کے چونچلیں مجھ سے نہیں ہوں گے اب نینہ سنان شاہ کے ڈرائنگ روم میں عروض سے چپکی بیٹھی تھی اور مسلسل ان کا سر کھا رہی تھی ڈرائنگ روم میں حمیر شاہ کی پوری فیملی موجود تھی ان کی دونوں بیٹیاں سنان اور ان کی میسس بھی ساتھ تھی تحریم ان لوگوں کے ساتھ بڑے خوشگار موڑ میں باتیں کر رہی تھی جبکہ زائیم شاہ اور سنان باتوں میں مصروف تھے زائیم شاہ کی موجودگی میں سنان بہت احتیاط سے نینہ پر اڑتی پڑتی نظریں ڈال دیتا نینہ پلیز خاموش رہو کوئی سن لے گا آئی ڈونٹ کیر اما نینہ نیلا پرواہی سے جواب دیا نینہ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو اما آپ لوگوں نے مجھے یہ سوچنے کا موقع ہی کب دیا بھیڑ بکریوں کی طرح رشتہ کر دیا اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں نینہ ابھی خاموش رہو اس موضوع پر میں تم سے گھر چل کر بات کروں گی عروش کے چہرے پر فکر کے سائل لہر آئے ارے آپ دونوں کیوں خاموش بیٹی ہیں نینہ آپ بور رہو رہی ہیں کیا مسس حمید ان کی طرف متوجہ ہوئی پتہ نہیں آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے میں تو بہت انجوائی کر رہی ہوں نینہ کا انداز اتنا تیکھا اور اتنا بھرا تھا کہ مسس حمید شاہ کو زبردست جھٹکا لگا مسس شاہ شادی کی تاریخ جل سے جل دینے کی کوشش کریں آپ بچے چاہتے ہیں کہ شادی کی شاپنگ سب ایک ساتھ کریں جی ضرور مسس حمید میں شاہ سے بات کروں گی پھر خاندان والوں سے بھی مشورہ کرنا ہوگا ہم کل گاؤں جا رہے ہیں وہاں پہنچ کر رہی باقی گھر والوں سے مشورہ کرنے کے بعد جلد ہی آپ کو وہاں آنے کی دعوت دیں گے شادی کی تاریخ بھی وہیں تے کریں گے عروش کے تفصیل جواب سے جہاں مسس حمید کی بانچے کھل گئی وہیں نینہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے بے قراری سے میر زوار کا نمبر ٹرائی کیا جو اب بھی اس کے لئے دستیاب نہیں تھا پھر وہ کب تک وہاں بیٹھی رہی محفل کو فراموش کیے ایک کے بعد ایک ٹیکسٹ میسج بھیجتی رہی مگر دوسری جانب مکمل خاموشی اختیار کر لی گئی تھی نینہ نین سے جاگنے کے بعد پوری طرح آنکھیں کھولے چھت کو گھو رہی تھی پچھلے کئی دنوں سے دن رات کالز وائس اور ٹیکسٹ میسجز پر منت سماجت دہائیاں دینے کے باوجود بھی میر زوار نے مکمل چپ ساد لی تھی اس پر ستم یہ کہ میسس حمید کا جلد شادی کے لیے اسرار کرنا اسے مزید حراسان کر رہا تھا ایک دم ایک خیال اس کے ذہن میں کوندا اور وہ اچھل کر بیٹھ گئی وہ ادھر ادھر ہاتھ مار کر موبائل تلاش کر رہی تھی اس نے جھجکتے ہوئے میر زوار کے آفیس کال کی لینڈ لائن پر بیل جا رہی تھی اور بیل کی آواز کے ساتھ ہی نینا کا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا کون رسیب ہونے پر وہ بولی ہیلو اسلام علیکم کیا آپ میر زوار علی صاحب سے بات ہو سکتی ہیں وائلیکم السلام میڈم سر کچھ دینے کے لیے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے چھوٹیوں پر ہیں کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کب تک آفیس کو جوائن کریں گے سوری میڈم اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی نینا نے یہ سن کر بے دلی سے فون بند کر دیا اور پھر میر زوار پیلس کے لینڈ لائن نمبر پر کال ملائی وہاں سے کال رسیب ہونے پر اسے بتایا گیا کہ میر زوار تو کئی دنوں سے ملک سے باہر ہے نینا نے کال ڈسکرنٹ کرنے کے بعد آنکھوں سے بہتے آنسوں کو ہتھیلی کے ساتھ بے دردی سے رگڑا وہ بہت دیر تک رونے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ کر پرسکون ہو گئی اس نے میر زوار سے رو برو ملنے اور اپنی نادانی پر معافی مانگنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا اس نے ارومہ کو کال کی اور کہا رومی تمہارا بھائی مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے اس نے مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا میں اس کے بغیر مر جاؤں گی رومی نینا رو مت سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے بتاؤ کہ ابھی تک زوار بھائی نے تم سے کوئی بات نہیں کی نہیں رومی وہ تو موہ کان آنکھیں سب بند گئے بیٹھے ہیں میری ایک بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں مگر اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں خود ان کے پاس جاؤں گی نہیں نینا ایسا کچھ بھی مت کرنا اگر وہ خاموش ہیں تو انہیں خاموش ہی رہنے دو ورنہ وہ ضرور کوئی توفان کھڑا کر دیں گے کیونکہ وہ جب بھی بہت تکلیف میں ہوتے ہیں تو اسی طرح خاموش ہو جاتے ہیں تم نے انہیں بہت ہرڈ کیا ہے نینا اور وہ خاموشی سے یہاں سے چلے گئے اب تم ان کے سامنے جاؤ گی تو ممکن ہے کہ وہ بری طرح پیش آئیں پھر تمہارے لئے نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے یہ سب تم ہمارے مردوں کو جانتی ہونا غصے میں اچھا برا کچھ نہیں سوچتے بس پاگل ہو جاتے ہیں رومی انہیں تکلیف میں پہنچا کر میں خود بھی بہت تکلیف میں ہوں یار زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا وہ مجھے مار دیں گے نا مجھے منظور ہے مگر میں ایک بار ان سے مل کر معافی مانگنا چاہتی ہوں نینا سے سکتے ہوئے بولی ارومہ بغور اسے سن رہی تھی اس کی حالت کے پیش نظر وہ بھی خاموش ہو کر رہ گئی اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا یار تم میں سے کسی نے مجھے بتانے کی کوشش بھی نہیں کی میر ارحان بھی سارا ماجرہ ارومہ کی زبانی سننے کے بعد حیرت سے بولا کیسے بتاتے وہ تو آدھی تفان کی طرح آئے تھے اتنا ڈر لگ رہا تھا اور زوار بھائی نے تو مجھے بھی اوپر جانے کے لئے کہہ دیا اس سارے فساد کے پیچھے ضرور تحریم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا زاری بھائی نے کہا ہے کہ وہ ویڈیو دیکھ کر آئے ہیں اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جب وہ دونوں شرط والی بات کر رہے تھے تب تحریم کے سوا تو کوئی میں گھر پہ نہیں تھا اور تم اور تائی ماں ایسا کریں گی نہیں تو یقیناً یہ حرکت تحریم نے کی ہے میر آرحان آرحان نے وسوک سے کہا ہاں آرحان مجھے بھی انہیں پر شک ہیں اور اگر اس کی ذمہ دار وہی ہیں تو میں ان سے بات ضرور کروں گی انہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرور تھی نینہ نے یقیناً وہ شرط شرارتن لگائی تھی مگر پھر وہ سیریس بھی تو ہو گئی تھی وہ دونوں کتنے خوش تھے یار آرحان تمہیں تو صرف شک ہے مگر میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حرکت تحریم کی ہے اب تحریم آپ کی وجہ سے درار آ گئی ہے وہ دونوں کبھی پہلے کی طرح ایک ساتھ نہیں ہو سکیں گے زوار بھائی کو تو تم جانتے ہونا وہ معاف کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہے ہاں آرحان میں نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکی بہت حاصد ہے اس کی آنکھوں میں میں کسی کے لیے بھی رائعت نہیں دیکھی میں نے آرحان میں ایک بار انہیں احساس ضرور دلاؤں گی کہ ان کی ان گھٹیا حرکت کی وجہ سے نینہ اور میرے بھائی کرنا کابل تلافی نقصان ہوا ہے بھائی تو چلے گئے مگر نینہ کتنا رو رہی تھی وہ کتنی تکلیف میں ہے ارومہ کو کال پر نینہ کا رونا برداش ہی نہیں ہو رہا تھا نینہ نے ائرپورٹ سے نکلنے کے بعد ساجد کو کال کی تھی اس ڈر سے کہ اگر پہلے ہی اطلاع کر دی دی تو ساجد میر زوار کے کہنے پر اسے وہاں آنے سے انکار نہ کر دے اس نے ویزا اور ٹکٹ کے لیے بھی اپنی فیملی ٹریول ایجنٹ کی مدد نہیں لی تھی بلکہ سارا کام رازداری سے کیا تھا ساجد اس کی آمد کا سن کر پہلے تو گڑ بڑھا گیا مگر پھر سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اسے پک کرنے ائرپورٹ پہنچ گیا ساجد اور وہ میر زوار پیلس دبائی پہنچ چکے تھے لینڈ کروزر پورچ میں رکھتے ہی ساجد اپنی گاڑی سے نکل کر آیا اور پھر نینہ کے لیے دروازہ کھول دیا نینہ گاڑی سے اتر کر اعتماد سے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی نینہ میر زوار کے بیڈروم کے باہر رکھ کر بھولتی سانسو کو کنٹرول کرنے لگی اور پھر ساجد کو وہیں کھڑے رہنے کے اشارہ کر کے دروازے کے لاغ پر ہاتھ رکھا ہینڈل گھوماتے ہی اس کا نازک ہاتھ ایک لمحے کے لیے کانپا مگر اس نے حمد کر کے دروازہ کھول دیا میر زوار کے بیڈروم میں اس وقت ماتم چھایا ہوا تھا ہر شے بکھری پڑی تھی اور کمرے کی حالت اعلان کر رہی تھی کہ کسی کو بھی کمرے تک رسائی حاصل نہیں ہے ایسا انہی دنوں میں ہوتا جب میر زوار خود سے بھی خفا ہو کر گوشہ نشین ہو جاتا تھا سگریٹ شرام نوشی کی باکسرت کے باکسرت استعمال سے کمرے کی فضا بوجل ہو رہی تھی اس نے چالوں طرف نگاہ دڑھائی مگر میر زوار کہیں بھی نہیں تھا وہ ساجد سے پوچھنے کے لیے پلٹنے لگی تب ہی واشرو میں کسی کی موجودگی کا گمان ہوا میر زوار کی کمرے میں موجودگی کا اتمنان ہونے کے بعد وہ سوفے سے لگ کر دیوار گیر بیر بار میں سجی بوتلوں کے لیبلز پڑھنے لگی پھر جلد ہی اکتا کر گھڑی پر نظر ڈالی گھڑی کی سوئیاں چار بجا رہی تھی اور اسے رات گیارہ بجے تک گھر بھی پہنچنا تھا چار بجے سے لے کر چھے بجے تک کے درمیان اس کی زندگی کون سا موڑ لینے والی تھی اسی سوچ میں اس کی نظر ڈریسنگ روم کے قدے آدم آئینوں میں نمودار ہونے والے میر زوار کے اکس پر پڑی سفید شکن زدہ شلوار سوٹ بکرے ہو لیے بے ترتیب بالوں میں کھڑا وہ پرنس چارمنگ تو نہیں تھا جسے دیکھنے پر لاکھوں دلوں کی دھڑکنیں تھم جایا کرتی تھی آج وہ انسان قابل رحم لگ رہا تھا نینہ کو اپنے کیے پر بے اختیار پشتاوا ہو میر زوار اب ڈریسنگ روم سے نکل کر کمرے کی طرف آ رہا تھا بے تہاشہ شراب کی پینے کی وجہ سے اس کی چال میں ہلکی سی لڑکھڑا ہڑ تھی نینہ کے قدم خود بہت اس کی جانب بڑھنے لگے وہ میر زوار کے این سامنے جا کر کھڑی ہوئی میر زوار نے اسے دیکھا تو نینہ کا سرابہ اسے نشے کی زیادتی کا سبب لگا اس کا کمرہ نیم تاریخ ہونے کی وجہ سے اس کے نقوش واضح نہیں ہو رہے تھے میر زوار نظروں میں حیران کی لیے آگرے بڑھا اور اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کر نینہ کے رخصار کو چھوا چھونے بار اس کی حیرانگی رخصت ہوئی اور وہ بے تاثر دھیمی اور گھمبیر آواز میں بولا مجھے تباہ کرنے میں کوئی کون سی قصر باقی رہ گئی تھی جو تم یہاں چلی آئی ہو زار پلیز مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہو گی میں مانتی ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا مگر مجھے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس بھی ہو چکا تھا میں آپ کو بتانا بھی چاہتی تھی مگر آپ کو کھونے سے ڈرتی تھی اور میر جازب نے بھی مجھے روک دیا تھا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ راز کسی کو نہیں بتائے گا پھر میں نے سوچا کہ ہماری شادی ہو جائے گی تو شرط والی بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی وہ میر زوار کا ہاتھ تھامیں لب کارتے ہوئے ندامت سے کہہ جا رہی تھی نینا تمہیں میری ذات اور میرے جذبات پر شرط لگانے کا حق کس نے دیا تم نے مجھے پھسا کر کیا ثابت کیا کہ تم کوئی افسرا ہو جس کے سامنے میر زوار اپنا سب کچھ ہار گیا اگر تم نے یہی سب کچھ سوچا تھا تو تم بہت خوش نصیب ہونے نا کہ تم جیت چکی ہو میں واقعی تم پر مر مڑا میں تم سے ہار گیا نینا میر زوار اسی دھیمی لہجے میں بے بسی سے بولا نہیں زار ایسا مت بولیں پلیز مجھے معاف کر دیں زار تمیز سے نام لو میرا میر زوار میر زوار علی نام ہے میرا آج کے بعد مجھے کسی اور نام سے بکارا تو نتیجہ بہت برا ہوگا تم شرط جیت چکی ہونا مگر مجھے اس نام سے بکارنے کا حق اب تمہارے پاس نہیں رہا میر زوار انتہائی غصے سے دھڑا پلیز اتنی بڑی سزا مت دے مجھے میں اپنی غلطی تسلیم کر تو رہی ہوں نا میں نے آپ کا دل دکھایا مگر خوش میں بھی تو نہیں ہوں احساس نہیں ہوتا تو یہاں تک کیوں ہاتھی میں نینہ نے تڑپ کر میر زوار کے لبو پر ہاتھ رکھ دیا ساجد سائی اندر آؤ میر زوار اس کا ہاتھ جھٹے کر بلند آواز سے بولا مجھے دوبارہ چھونے کی غلطی مت کرنا ورنہ بہت بھچتا ہوگی تم تم اپنا اعتبار کھو چکی ہو میں تمہیں اپنے ساتھ کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا اب چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ بدنامی اور پرسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی میں اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ختم کر دوں گا اور یہ داغ میرے خاندان سے زیادہ تمہارے خاندان کے لیے بد نما ثابت ہوگا میری برداشت کا امتحان مت لو چلی جاؤ یہاں سے میر زوار امتحائی دہشتناک لہجے میں کہتا ہوا دور ہو گیا اس کا ملحظم ساجد اندر آ چکا تھا اس نے اسے کہا کہ اسے یہاں سے لے جاؤ اور جہاں بولے سے ڈراب کر دینا اسے ابھی اسی وقت یہاں سے دور کرو میں ایک پال بھی اس کا وجود یہاں برداشت نہیں کر سکتا نینہ کو اپنے لیے میر زوار کے لہجے میں ذرا سی بھی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی اس کی نفرت آمیز دھدکار نے نینہ کو خاموشی سے واپسی کا احساس دلایا دبئی پہنچنے تک کا سفر جتنا مشکل اور سبر آزما تھا واپسی کا سفر اس سے بھی زیادہ کٹھن اور تکلیف دہ ثابت ہوا وہ جہاز میں مسلسل اپنی بے وکوفیوں پر آنسو بہاتی رہی ایک طرف میر زوار نے اسے بری طرح دھدکار دیا تھا تو دوسری طرف سنان شاہ سے پیتے پایا جانے والا رشتہ سر پر تلوار بن کر لٹکا ہوا تھا میر زوار سے جدا ہونے کا تصور بھی سوہانے روح تھا وہ زندگی کے مشکل ترین حالات کا سامنا کرتے ہوئے ہار رہی تھی